اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ویڈیو نمبر دو عربوں کی اقسام کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں عرب مستاربہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا عرب مستاربہ کون تھے ان کے جدہالہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی سائل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی خدائی کے دوران جو کتبات برامد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون بیرون ملک مصروف تگو تاز رہا کرتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فیرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی قیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں بڑے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فیرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا اس کی نیت بداس بد اس کے مو پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہائیت خاص اور مقرب بندی ہیں اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جوبے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائدہ بچے سمیت جلاوطن کر دیں حالان آلات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت 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 سارہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بیاب ہو گیا وادی میں بیعت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیعت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی طرح ابریوی زمین تھی سہلاب آتا تھا تو نائبائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور نہ آدمزاد اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے لیکن چاندی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لئے سامان رزق اور مطاع حجات بن گیا تفصیلات معلوم و معروف ہیں کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جزہم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا صحیح بخاری میں اتنی سراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمن کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروقات کی نگہ داشت کے لئے وقتا فوقتا مکہ تشریف لیا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمند کتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ماخذ میں چار بار ان کی آمند کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے میرے خیال میں اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ذکر کریں چلے ایک دو کو ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ آمند کتنی بار ہوئی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادی اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں یہ خواب ایک طرح کا حکمِ الٰہی تھا اور باپ بیٹے دونوں میں دونوں اس حکمِ الٰہی کی تعمیل کیلئے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سرِ تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پہشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں یقینا یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیعے میں ایک عظیم زبیعہ عطا فرمایا دوسرا واقعہ حضرت اسمائیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے جزہوں سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گا ہے لیکن حضرت اسمائیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہت سے آلات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ علیہ السلام نے وسیعت کی کہ اسمائیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسمائیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جزہم کے سردار مغاز بن عمر کی سابزادی تھی تیسری بار اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس دفعہ بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہت سے آحوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمدثنا کی آپ نے وسیعت کی کہ اسمائیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اس کے بعد پھر چوتھی بار تشریف لائے تو اسمائیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وحی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل ہڑ سے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اور اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شیار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے اسی دفعہ دونوں نے مل کر خنقابہ تعمیر کیا منیاد رکھ کھود کر دیوارے اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لئے آواز دی اللہ تعالی نے مزاز کی سابزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں نابت یا نبایوت تیدار ادبائل مبشام مشمع دومہ میشا حدد تیمہ یطور نفیس قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں مودوباشی اختیار کی ان کی مویشت کا درمدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا بعد میں یہ قبائل جزیرہ تلرب کے مختلف اطراف میں بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریخیوں میں دب کر رہ گئے صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنہ ہے یہ عبارت کتاب سیرت طیبہ کی کتاب سے لی گئی ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم تو اس کے بعد اگلا بیان جو ہے نیکسٹ ہسٹری آف عرب اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کو سیرت کی کتابوں پڑھنے کا شوق دلائیں سیرت کا سیرت کا پیروکار بنائیں تاکہ بچوں کا اسلامی کردار بن سکیں اللہ حافظ سلام علیکم